موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے امیدیں سب ٹک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج جب بنانے جاری ہوں کلکن آپ اس کو برفی بھی کہہ سکتے ہیں کھوئے والی تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور گھر میں موجود سیمپل سی چیزوں کے ساتھ بن جاتی ہے اور جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تب ہمارا میٹھا کھانے کو بھی بہت دل کرتا ہے تو یہاں پر میں نے تقریباً ڈیٹھ لیٹر دودھ آلریڈی وائل کرنے رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ جو چیزیں چاہیے اس کے میں نے لیا آدھا کپ چینی اور چھوٹی لائچی کے دانیں نکال لی ہیں ایک چمچ گھی ہے آئل کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں دو چمچ ہیں سرکا وائٹ وینیکر یہ رکھا ہے یہاں پر اور دو سے تین کھانے کے چمچ بادام اور پستہ اوپر گارنشنگ کے لیے اور کیبرا ایسنس آپ کا آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں پر نابسکپ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے دودھ میں نے آلریڈی بوائل کیا ہے یہ ڈیڑھ لیٹر دودھ تھا اس کو اچھی طرح سے آپ نے بوائل کرنا ہے اور یہاں بوائل ہوتے ہوئے سے تقریباً 30 منٹس ہو چکے ہیں اب میں نے اس میں آدھا کپ جو چینی لی تھی اور الائچی کے دانیں نکال لیے تھے وہ میں نے شامل کر دیا آپ ایسنس الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں پاوٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ سرکا دو سے زیادہ مت ڈالیے گا اتنے دودھ کے لیے اگر آپ کا پاس دودھ ایک لیٹر ہے تو آپ یہاں پر ڈیٹ چمچ کے قریب سرکا ڈالیں اور جیسے یہ آپ سرکا ڈالیں گے یہ اس طرح کے دودھ میں کچھ دانیں بننا شروع ہو جائیں گے اگر آپ بہت زیادہ سرکا ڈالیں گے تو دودھ بھٹ جائے گا تو یہاں پر آپ نے اس طرح سے بلکل اس کو لو فلیم پر بنانا ہے اور اس کی سائیڈیں بلکل دودھ سے جو لگتا ہے اس کو بھی آپ نے الگ کرتے جانا ہے یہاں پر 40 to 45 منٹس کے بعد مسلسل آپ نے چمچ ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس میں چینی ہے تو نیچے لگنے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے اور اگر نیچے لگیا تو یہ بلکل خراب ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ شکتے ہیں دودھ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے یہ اس کا one third باقی بچا ہے لگن ہم نے اسے مزید پکانا ہے کہ یہ جو پانی دودھ کے سائیڈوں پر وبلز نظر آ رہے ہیں یہ اس کا بلکل ڈرائے ہو جائے اور دودھ کچھ اس طرح سے کھوئے کی شکل میں جب آ جائے گا پھر آپ نے اس میں ایک چمچ کھی ڈالنا ہے تاکہ جب آپ اسے سرپ کریں یا کچھ عرصہ آپ اس کو رکھتے ہیں تو یہ خراب نہ ہو اور یہ سخت نہ ہو اب میں نے اس میں کیورا ایسنس بھی ڈال دی ہے فلائم اس کا بلکل بند ہے تو یہاں پر ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اب یہاں پر آپ اسے تھوڑی دیر تھنڈا کریں جیسے ہی تھوڑا نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے تو پھر آپ نے اسے ایک باول میں شفٹ کرنا ہے تاکہ اس کی اچھی سی شیپ آ جائے تو یہاں پر میں نے اسے پہلے گریس کر لیا ہے آئل لگا دیا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے اس میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اس پہ بادام اور پستہ لگائیں گے آپ چاہیں تو چاندی کے ورکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو چیز آپ چاہیں اس کے ساتھ آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب ہم اسے تھنڈا کریں گے میں یہاں پر اسے کچھ دیر فریزر میں رکھوں گی تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو برفی کی شکل دینا چاہیں جو کور شیپ میں کارنا چاہیں جس طرح سے بھی کارنا چاہیں آپ اسے کر سکتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اگر اسے بھی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لئے دے اجازت